دوستو ریل می ایٹا یہاں پر فلپ کارڈ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے چودہ ہزار روپے کی قیمت پر تو دوستو اس کا کیمرہ ٹیسٹ یہاں پر آج کرنے والے ہیں ہم لوگ اور اس میں آپ کو پچاس میگا پکسل کا بیک کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں دو میگا پکسل کا میکرو ہے دو میگا پکسل کا دوستو یہاں پر بلیک ان وائٹ سینسر ہے دونوں ہی دوستو کسی بھی کام کے یہاں پر مجھے نہیں لگے بات کر اس سیلفی کی تو اس میں آپ کو سولہ میگا پکسل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو چلیے دوستو کچھ فیچرز کے اور یہاں پر دھیان دیتے ہیں اس میں آپ کو پورٹڈ موڈ دیکھنے کو ملتا ہے سٹیڈی موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے نائٹ موڈ ہے دوستو سلو موشن ہے خاص بات یہ ہے کہ فرنٹ میں بھی آپ کو نائٹ موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی دوستو آپ یہاں پر سارے فیچرز اس کے دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم یہ ریئیل می ایٹ آئی کے بیک کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہے اس میں میں نے ای آئی ایس جو اس میں ریئیل می والے سپر سٹیڈی موڈ بولتے ہیں وہ یہاں پر آن کر رہا ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی یہاں پر آپ کو سٹیبلائیشن دیکھنے کو ملتی ہے میں ایک بات چل کے دکھاتا ہوں تو ٹھیک ٹھیک ہے اس پرائز رینج میں دوستو مجھے کافی صحیح لگی اور دوستو اگر میں بات کروں یہاں پر ڈینمک رینج کی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکائی کی اور کلاوڈز کی اور کافی صحیح آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی لیکن دوستو جیسے کلاوڈز وائٹ ہے یہاں پر تھوڑا یہ ایکسٹرا وائٹ کر دیتا ہے کچھ چیزوں کو تو وہ یہاں پر آپ دہاں رکھیں اور دوستو جو کلیرٹی ہے وہ تو کافی صحیح ہے لیکن تھوڑی سموند ننگ سی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ویڈیوز میں اور دوستو میری ویڈیو سیون ٹونٹی پی پر میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی یہاں پر دیکھت ہو سکتی ہے کوالٹی صحیح چیک کرنے میں اور دوستو آپ سٹیبلائی جیسن تو اس کی دیکھی سکتے ہیں اور اس میں آپ دوستو میکسیم فول ایش دی تک ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں ون زیرو ایٹی پی تک اور 4K میں آپ کو یہاں پر کوئی آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی فوکس دوستو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں اور جو دوستو آڈیو ہے وہ بھی اس کے مین میک سے ریکارڈ یہاں پر ہو رہی ہے دوستو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کرو یہاں پر ریئر می ایٹ آئی کے فرنٹ کیمرے سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی کوالٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور دوستو اگر آپ بیک میں دیکھیں تو کچھ اس طریقے کی یہاں پر اس کی سٹیبلائزیشن رہتی ہے یہاں پر آپ کو فرنٹ میں بھی سٹیبلائزیشن دیکھنے کو ملتی ہے اور کس طریقے کی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے دوستو ٹھیک ہی لگ رہی ہے اس پرائز پوائنٹ پر اور اس میں آپ کو سولہ میگا پکسل کی سیلفی دیکھنے کو مل جاتی ہے دوستو اس سیمپل میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا جاتا ہوں یہ اس کے مین کیمرے سے ہی ہم نے کلک کی ہے لیکن 50 میگا پکسل کا یوز نہیں کیا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی اگر سبجیکٹ تھوڑا آپ کا دور ہے تو بھائی صاحب یہاں پر یہ پروپرلی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے اچھے سے فوکس نہیں کرتا لیکن اس سیمپل شورڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کی اوبجیکٹ تھوڑا نزدیک تھا تو یہاں پر کافی اچھا فوکس اس نے کیا ہے تو یہ تھوڑی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا تو بہتر ہے کہ آپ نزدیک سے یہاں پر زیادہ فوٹو لے تو صحیح آپ کو کلیارٹی دیکھنے کو مل جائے گی بات کریں دوستو اگر آپ ایک فلاور کی فوٹو لیتے ہیں تو یہ دوستو آٹومیٹک بلر یہاں پر نکل کر آیا ہے تو میں نے کوئی یہاں پر پورٹر شورڈ کا یوز نہیں کیا ہے تو کافی اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچورل بلر نکل کر آیا ہے اور جو دوستو کلرز ہے آپ کو پتا ہے ریال میں تھوڑا سا بوسٹ کر دیتا ہے ویسے ہی رہنے والا ہے بات کریں میکرو کی تو میکرو دوستو ڈے لائٹ سینسر میں بھائی تھوڑا بہت یہاں پر اچھے سے کام کر لیتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو کافی صحیح لگا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں آپ کو کیسا لگا بات کرتے ہیں دوستو پورٹرڈ موڈ کی تو پورٹرڈ موڈ جب آپ یہاں پر یوز کرتے ہیں یہاں پر دیکھنے کو آپ کو مل جاتے ہیں تو کافی شام کے ٹائم میں نے یہ فوٹو کلک کی تھی لیکن پھر بھی کلرز کافی صحیح آئے ہیں بات کریں دوستو سولہ میگا پیکسل کی سیلف بھی کی تو وہ دوستو تھوڑا سا یہاں پر کلیر کر دوں کی اوریجنل کلر آپ کو تھوڑے بہت یہاں پر ڈیویٹ ہوتے دیکھے گئے مطلب تھوڑا چینج کرتا یہ سکن ٹون کو کافی یہاں پر آپ ہو سکتے ہیں وائٹش سکن ٹون آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو پھر بھی کافی میں بولوں گا کلیرٹی صحیح لگی مجھے اینڈانیمک رینج میں تھوڑا بہت ایشو دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے باقی دوستو سب کچھ ٹھیکی ہے اینڈ دوستو اگر آپ شام کو یہاں پر فلیش لائٹ آن کر کے فوٹو لیتے ہو تو کافی صحیح میں بولوں گا اور تھوڑی بہت کلیرٹی میں یہاں پر کمی رہتی ہے آپ کو میں زوم کر کے اس کو دکھاؤں گا کہ کیسی کلیرٹی رہنے والی ہے بھائی پچاس میگا پرکسل کا یوز کر کے آپ کافی زیادہ انہانس کر سکتے ہو اپنی فوٹو کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلیرٹی ہے کافی صحیح ہے ڈیٹیلز بھی زوم کرنے پر آپ کو کافی صحیح دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ہاں دوستو پچاس میگا پرکسل کا اگر آپ یہاں پر یوز کرتے ہیں تو کافی صحیح آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کی یہاں پر کلیرٹی تو بات کرتے ہیں نائٹ موڈ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں یہاں پر ویڈ آو نائٹ موڈ ہے اور لیفٹ سائیڈ میں یہاں پر نائٹ موڈ کا یوز کیا گیا ہے تو بھائی نائٹ موڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو نوائز ہے کافی کم ہو چکی ہے کافی ریڈیوز ہو چکی ہے اور دوستو کافی فرق بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے اتنی ہی بنائی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اس میں سلو موشن آپ کو لے کر ضرور آنگا